موسیقی زلافیروز آباد کے گاؤ سکندر میں جلسے کا پروگرام کیا گیا جس میں دوسرا سے آئے علیماؤں نے شرکت کی علیماؤں نے بتایا کہ حضر گوث عظم رضی اللہ تعالیٰ ان کی یاد میں یہاں پروگرام منیا گیا انہوں نے بتایا اسلام میں صاف صفائی کا دھیان رکھنا ضروری ہے اسے گھر میں برکت ہوتی ہے اور گنگا جمعنا تہذی کی مثال پیش کی ہندو مسلم ایک ساتھ رہنے کی دعا مانگی پروگرام کی سرپرستی حضرت علامہ مولانا چاند میاں صاحب قادری برکاتی کی سرپرستی میں کیا گیا حضرت چاند میاں صاحب پرائی پور بجھے رات زلہ ہاتھرہ سے آئے چیز کو حمیق القادری اور لکھین ڈسٹک لکھین پور کھیری سے میں آیا ہوں یہ حضور سرکار چاند میاں صاحب کی کرم فرمائی ہے جن کے ذریعے میں آج زلہ فروز آباد آف کے نگلہ سکندر میں آیا ہوں یہ حضور چاند میاں صاحب جو کام کر رہے ہیں یہ آج سے سائکڑوں برس پہلے یہی طریقہ ہمارے بزرگوں کا رہا ہے کہ گاؤں گاؤں شہر شہر قسمے میں جا کر لوگوں کو اچھی باتیں بتانا ایک ٹھیک اور سچے اور اچھے راستے پر چلنے کا عدیش دینا اور اپنے سماس سے تمام برائیوں کو ختم کرنا ہم لوگوں کا مقصد یہی ہے تاکہ ہمارے ملک ہندوستان میں آمن و سکون بنا رہے ہیں یہ پرگرام جس نے غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ نے منایا گیا جس پرگرام میں جو صوفیم کا پیغام ہے جو صوفیوں کا کردار ہے اس پر بیان کیا گیا اور برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اور تمام لوگوں کو محبت کے ساتھ اپنے زندگی کو بسر کرنے کے توفیق کے لیے دعا کی گئی اور گنگا جنگی جو تحجیب ہمارے ہندوستان کی اس کے ساتھ رہنے کے لیے کہا گیا فیروز آباد سے ریحان علی کی ریپورٹ موسیقی موسیقی